وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَهُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ الْمُومِنِينَ اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کو لیے شفا اور رحمت ہے We reveal the holy قرآن which is a healing and mercy for believers Kyure of our worries the holy قرآن قرآنی آیات سے ہماری پریشانیوں کا علاج ہماری پریشانیوں کا حل میرے یوٹیوب پر روحانی اور جسمانی مسائل کے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں جیسے جادو ٹونا، میاں بیوی میں نا اتفاقی، اولاد کی والدین سے نا فرمانی، گھر میں نا اتفاقی، مقدمہ میں ناکامی، امتحان میں کامیابی ہر چیز کے مسائل کا علاج میں نے قرآن سے وظائف بتا دی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے میں بحثیت طالب علم ہوں مجھے آپ پیر نجومی یا پامس نہ سمجھئے پیر کا لفظی معنی تو ہے بوڑا لیکن ہمارے ہاں استلائی معنی جو ہے مذہب کی رہنمائی کرنے والا جیسے نجومی، علم نجوم، ستاروں کا علم جاننے والے کو نجومی کہتے ہیں پامسٹ اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ کی لکیروں کا علم جانتا ہو مجھے آپ درویش کہہ سکتے ہیں در کا مطلب موتی، ویش کا مطلب بکھیرنے والا یعنی علم کے موتی بکھیرنے والا، محبت کے موتی بکھیرنے والا اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا ہی اچھا ہو خدا تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے قرآنی آیات سے روحانی علاج اور طبع نوی سے امراض کا علاج آپ یوٹیوب پر میرے لیکچرز تلاش کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں